اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں کرتی ہوں اور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تم رسیتہ فرمائے اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تلزہرہ علیہ بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے عمل نکاح شادی خوب کا عمل ہے جو بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر آپ کو لائیو آ کر سمجھائے جائے گا کہ آپ عمل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں اور آپ غلطی کیوں کرتے ہیں عمل میں یہ تمام چیزیں آج آپ کو گائید کی جائیں گے سمجھائے جائے گا عمل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ بالکل ویسے عمل کیجئے گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کیلئے آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمیٹس بھی کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی یہاں کوئی جادو تعویزات نہیں ہوتے صرف قرآن پاک سے مدد لیے جاتی ہے قرآن پاک سے ہی تمام کام سورہ مبارک سے نقش مبارک سے اللہ پاک کے وضائف اور ناموں سے یہ انساء ہیں صرف عمل کی جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں غلط عملیات کے لئے غلط عمل وضائف کے لئے پلیز ہم سے رابطہ نہ کریں آپ بہن کی بات کو میرا خیال ہے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسی ذکر کیا ہو اس کے آنسوں جاری ہو جائیں تو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بھی آپ اللہ پاک سے فریاد کر سکتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکے اگر آپ ہمارے پاس مدرسے ہی آئے ہیں فاطمہ تظہرہ کے تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو لائے ہیں اللہ پاک ستہ ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عام لوگ نہیں آتے ہیں آئیں گے بھی تو چلے جائیں گے مدد نہیں ہو پائے گی ان کی تو اللہ سے یاد اللہ سے فریاد اللہ سے اتنی محبت کا اظہار سب اللہ سے جب اپنی دوستی اللہ سے اتنا ناطا جوڑ لیں گے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوگی میں بھی دعاوں کا وسیلہ ہوں صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ کے لئے استخارہ کر سکتی ہوں مدرسے میں رہ کر پڑھائی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں من جانے بلہ اگر اللہ پاک نے لکھا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو یہ نقش پرے تیار کرنا پڑے گا پرے نقش کو سمجھ لیتے ہیں بلکل جیسے بتایا گیا بلکل ویسے تیار کریں یہاں سے لکھنا شروع کریں اور یہاں پر end کریں ٹھیک ہے ابھی ایک دو تیم چار خانوں میں نام ہیں آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام لکھنا جیسے ہے یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے مسئلہ ہو نام آپ کا نام مسجد یہاں سے پھر دوسری لائن شروع ہوگی پھر اپنے پیارے کا نام پھر یہاں سے تیسری لائن شروع ہوگی بلکل ایسے لکھئے گا فوٹوکرپی بھی کروا سکتے ہیں کروکرپ کر کے تو اپنی اپنا نام چوتھی لائن میں اپنے پیارے کا نام جب آپ نقش یہ والا بلانے نام جس کے اندر لکھنا ہے نام بغیرہ تیار کریں ساتھ سو چیاسی آپ نے لکھنا ضروری ہے پھر آپ پہ جین سین سواب نین یہ بھی چاروں طرف آپ لکھیں فلاں بن فلاں آپ کا نام فلاں آپ کا نام بن فلاں آپ کی ماں کا نام والدہ کا نام اللہ ہو پھر فلاں بن فلاں جس کے لئے آپ پہ عمل کر رہی ہیں جس کے لئے آپ دعا کر رہی ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا پیارے بہن بھائیو تو امہ ہوا لکھ سکتے ہیں اچھا اگر امہ ہوا اگر آپ لکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا بھی مطلب کہ امہ ہوا کا جب نام لکھتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کے ماں کا نام اس کے والد کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو پہلے ہی ماں کا نام نہیں پتا والد کا نام نہیں پتا پھر اما ہوا آپ نے لکھنا ہے یہ چیز آپ نے وہ سے سمجھ لینی ہے جب نقش تیار کرنے اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے گا اس کے بعد یا ودودو اس کے بعد یا ودودو آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کا طریقہ آپ سننے زکار اس عمل کی کوئی نہیں ہی عشاء کے نماز کو آپ کو شروع کرنا ہے عشاء کے نماز کا ایک خاص اللہ پاک محبت رکھتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے کوئی سن بھی میرا شور بھی نہیں ہوتا گھر میں سکون ہوتا ہے تو پھر آپ اشاء کے طریقے عمل کریں دن کوئی سا بھی رکھ لیں منگل کا دن نہ رکھیں اگر باقی کوئی سا بھی دن رکھ لیں اول آخر تین بار یا ودودو یا رحمانو پہلے دروشی پڑھیں پھر یا ودودو یا رحمانو تین سو متر پڑھیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ نے لازم اس طرح ہی پڑھنا ہے دروشی پڑھیں اول آخر تین تین بار پڑھیں گے نماز لازم ہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیے گا نماز دین کا ستون ہے اللہ پاکہ اس چیز کو قبول کرے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاکہ خوش ہوں گے اور جب خوش ہوں گے تو آپ کی دوئے بھی قبول ہوں گے عمل کی قداد تین سو مرتبہ ہے یا ودودو یا رحمانو کتنے دور پہلے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز مطلب بھی یہ عمل کر لیا آپ نے سب سے پہلے نقش تیار کر کے تقیقی مچھے رکھ لینا ہے نام سمیت سبو اٹھ کے نقش کو اٹھا کے رکھ لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹھیک ہے تین دن عمل تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس اپنے پیارے کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تصویر تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصور تو آپ کو ہوتا ہی ہوگا تصور تو اس کو آپ سمجھتے ہوں گے تصور کیسے کرنا ہے تھوڑے تصویر کو دیکھیں اور تصور قائم ہو جائے گا تھوڑے تصویر کو دیکھیں تصور قائم دس منٹ تصویر کو دیکھیں پھر یہ یا ودودو اور یا رحمانوں کا عمل کر کے تصویر کے پر پھوک ماتے دن کر دیں ٹھیک ہے اب وہ یہ عمل آپ نے جب کر لیا آپ دعا کر کے آرام سے سو جائیں پہلے شاہ کی نماز پڑھ لیں پھر نقش تیار کر لیں پھر یہ یا ودودو اور رحمانوں کو پڑھ لیں تین سو مطر پڑھنے کے بعد اول آخر دوسری ضرور پڑھ لیجئے گا پھر آپ اپنی تصویر پھر آخر میں دم کر کے پھر آپ آرام کریں سو جائیں بولنا نہیں بولنا نہیں کسی سے بات نہیں کریں آپ سو جائیں انحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی تین دن کا اس لئے بولا ہے کہ آپ کا پیارا جتنا ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اتنی ہی طلب اس کے اندر قیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نقش آپ بنا لیں اب نقش جب آپ کا کام ہو جائے جب آپ کا مکمل کام ہو جائے ایک دن میں ہو دو دن میں تیسے دن ہو جائے آپ نے نقش کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں یہ بالکل نرم پڑھ جائے گا ٹھیک ہے کاغذ کے پر جب لکھیں گے تو یہ نرم پڑھ جائے گا نرم جو پڑھے گا تو پھر آپ ایسا کیجئے گا آپ پہ پانی میں ڈال کر تو جب وہ پانی میں یہ سارا گھونچ ہے کلر اس کے گھونچ ہے مارکل سے تیار کر لیں کالے مارکل سے کر لیں سرخ مارکل سے کر لیں سربس مارکل سے کر لیں ٹھیک ہے ان سے تیار کر لیں پھر یہ پانی میں گھونچ ہے پھر پانی میں سے اس کو نکالیں تو کسی انچی جگہ پھر رکھ دیں دیوار میں رکھ دیں پانی کو دیوار کے پر گراتیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پودہ ہے اس کے جو میں ڈال سکتے ہیں پانی پودے کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ بیت بھی نہ ہو اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھول رہے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ لی بہن سے رابطہ کر لیں استخارہ کروالے استخارہ کروانے سے جو بھی عمل آپ کے استخارے میں آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر ایک نمبر دی استخارے سے اگر آپ کے پر جادو صفیلم یا کوئی بندش یہ پتہ لگ جاتی ہے اس کے لئے سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا عمل پورا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ہزاروں عمل اون کی ویڈیو بھی دیکھ کر کر رہے ہوں گے لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تمام پوری کوشش کیا سمجھانے گی تاکہ آپ اچھے سے یہ عمل سمجھ لیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا یا آپ کے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تب اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسہ فاطمت سہرہ لیل بنات اس کے علاوہ مدرسہ فاطمت سہرہ لیل بنات اس کے علاوہ ہمارا کوئی چینل نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے اللہ کیا موبائل نمبر کو آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کو فالو کریں ان بوکس میں جائیں بہن سے بات کریں میں آپ سے خود بات کریں گی مدرسہ میں کوئی بات نہیں آپ سے کرے گا یوٹیوب پر جائیں کمیٹس بوکس میں جائیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ امزائی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور نصیب اس طرح کے اچھی عمل جو آپ کو سمجھنے آئے میں ضرور آپ کے لئے بنائوں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو امیاد سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھنے بند گئے دیکھیں لیکن غلط استعمال عمل کو اللہ کے کلام کو نہیں کریں عمل کرنے والا اگر واقعی عمل ہے اور واقعی وہ دین سے جوڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے کیونکہ عمل کرنے والا عامل عامل اللہ کا ولی اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں مدرسے والے کبھی بھی آپ کو غلط عمل غلط کام کے لئے کبھی بھی انہیں آپ کو فورس کریں گے یہاں پہ قرآن پہ پہایا جاتا ہے میں ایک حافظہ آلمہ اور عامہ ہونے کے بعد جد میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح پیارے بہن بھائی عمل کرو یہ اس طرح آپ کے لئے بیسٹ ہے اور بہت اچھا ہے آپ خود کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی نہیں پھر اپنی بہن سے رابطہ کریں ڈیٹیل ویڈیو اس لئے سمجھا جا رہی ہے کہ پہلی ویڈیو میں شاید آپ کو میری تمام باتیں سمجھا جائیں تاکہ آپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جونسہ ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہنے رہائیو اگر آپ استخدارہ یا رہوانہ لاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آکھ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فرانگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں انٹی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ